اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے بہت آسان سکولرشپ کے بارے میں انفرمیشن لے کے آیا ہوں جو ہے تائیوان سکولرشپ ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں تائیوان سکولرشپ کے بارے میں بلکل بھی علم نہیں ہے انہیں بلکل بھی نہیں پتا کہ تائیوان کے اندر بھی بہت اچھی اچھی یونیورسٹیز ہیں اگر آپ تائیوان کی یونیورسٹیز کی بات کریں تو تائیوان کی پندرہ یونیورسٹیز ٹوپ ایٹھ ہنڈرڈ کے اندر آتی ہیں تو آپ لوگوں کو تائیوان کے اندر اپلائی کرنا چاہیے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہیں تائیوان کے بارے میں نہیں پتا بلکل بھی کہ تائیوان بھی سکولرشپ جو ہے وہ دیتا ہے کیونکہ پاکستان کے اندر تائیوان کی ایمبیسی مجود نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمارے بہت سے سٹوڈنٹس کو تائیوان کی سکولرشپ کے بارے میں بلکل نہیں پتا میں سٹوڈنٹس کو اب یہی رکمنٹ کروں گا کہ آپ لوگوں کو تائیوان میں جانا چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے اگر آپ کو پتا ہو تو امریکہ نے جب اپنی یونیورسٹیز کی رینکنگ کو بہتر کرنا تھا تو انہوں نے بہت زیادہ جو ہیں وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کو سکولرشپ دی تاکہ ان کی انٹرنیشنل جو رینکنگ ہیں یونیورسٹیز کی وہ انکریز ہو سکے جیسے ہی امریکہ کی یونیورسٹیز ہیں ان کی رینکنگ اچھی ہوگی تو انہوں نے کیا کیا کہ نمبر آف سکولرشپ کم کر دی اب یو ایس اے کے اندر جانا بہت زیادہ مشکل ہو گئے اسی طرح چائنہ کے اندر بھی ایسے ہی ہیں چائنہ نے کچھ سالوں سے بہت زیادہ سکولرشپ دی ہیں بہت زیادہ سٹوڈنٹس اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں سکولرشپ ون نہیں کر سکتے تو میں ایسے تمام سٹوڈنٹس کو کہوں گا کہ وہ تائیوان میں لازمی اپلائی کریں کیونکہ اب چائنہ کی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی رینکنگ بہت اچھی ہو گئی ہے اس وجہ سے چائنہ بھی نمبر آف سکولرشپ اب کم کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ تائیوان میں اپلائی کریں تائیوان میں پاکستانی سٹوڈنٹس ہیں لیکن بہت کم ہیں تو اس لیے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ تائیوان کے لیے اپلائی کریں تاکہ آپ لوگ اچھی سے اچھی جو ہے وہ ایڈوکیشن حاصل کر سکیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا ہے کہ تائیوان جو ہے اس کی جو 15 یونیورسٹیز 15 یونیورسٹیز ٹوپ 800 کے اندر آتی ہیں تو یہ بہت اچھی اچیومنٹ ہے تائیوان کے لیے تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ بھی تائیوان کے لیے لازمی اپلائی کریں ابھی تائیوان کی بہت سی یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ ابھی گزری نہیں ہے ابھی ان کی جو ہے وہ لازٹ ڈیٹ پڑی ہے اپلائی کرنے کے لیے تو آپ لوگ اس کی طرف لازمی فوکس کریں تو میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر آپ کے مائنڈ کے اندر جتنے بھی قویسٹنز ہیں تائیوان سے ریلیٹڈ کہ کتنا سٹیپنڈ ملتا ہے کیسے تائیوان کے اندر اپلائی کرنا ہے کیسے تائیوان میں جانا ہے کون کون سی سکولرشپ تائیوان کے اندر ہوتی ہیں یہ سارے کے سارے دو قویسٹنز کا آنسر میں آپ کو آج اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کو اندر تک لازمی دیکھئے گا جی تو سٹوڈنٹس ہم آتے ہیں قویسٹن آنسر کی طرف سب سے پہلا قویسٹن ہے کیا تائیوان میں سکولرشپ پر اپلائی کرنے کے لیے ایک سیپٹنس لیٹر کی ضرورت ہے تو تائیوان میں سکولرشپ پر اپلائی کرنے کے لیے ایک سیپٹنس لیٹر کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے پاس ایک سیپٹنس لیٹر ہوگا تو اچھی بات ہے اگر نہیں بھی ہوگا تو آپ کی سکولرشپ اپلیکیشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ کو پھر بھی سکولرشپ جو ہے وہ مل جائے گی ہاو ڈو آئی اپلائی فار سکولرشپ سیکنڈ کسٹن ہے تو ہم سکولرشپ پر کیسے اپلائی کریں گے تو تائیوان میں سکولرشپ پر اپلائی کرنا بہت آسان ہے اس میں آپ کو الگ سے سکولرشپ کے لیے اپلائی نہیں کرنا پڑتا آپ ڈائریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ سکولرشپ کے لیے ہی کنسیڈر کیے جاتے ہیں تو آپ کو سکولرشپ کے لیے الگ سے اپلائی نہیں کرنا پڑتا جس طرح اگر چائنہ کی بات کی جائے تو آپ کو سب سے پہلے سکولرشپ کے لیے اپلائی کرنا پڑتا ہے لیٹس پوز اگر آپ نے سی ایسی سکولرشپ کے لیے اپلائی کی ہے تو سب سے پہلے آپ کو سی ایسی کے پورٹل پہ جا کے وہاں پر ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے پڑتے ہیں اپ ڈیٹ کرنا پڑتا ہے اپنا سارا ڈیٹا اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ یونیورسٹی میں یونیورسٹی کے پورٹل پہ جا کے اپلائی کرنا پڑتے ہیں تو تائیوان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تائیوان میں آپ ڈریکٹ یونیورسٹی میں اپلائی کرتے ہیں تو ایٹ مینز آپ نے سکولرشپ کے لیے ہی اپلائی کی ہے کتنی طرح کی جو سکولرشپ ہیں وہ ہمیں مل سکتی ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تائیوان جو ہے اس کی ایمبیسی پاکستان کے اندر موجود نہیں ہے تو تائیوان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بھی سکولرشپ دیتی ہے اور تائیوان کی یونیورسٹیز بھی جو ہے وہ سکولرشپ دیتی ہیں اس کے علاوہ جو پروفیسرز ہیں وہ بھی سکولرشپ دیتے ہیں مطلب پروفیسرز کے پاس جو فنڈ ہوتے ہیں اس کے اندر سے وہ سکولرشپ دے دیتے ہیں لیکن پاکستانی سٹورنٹس کے لیے جو یونیورسٹی کی سکولرشپ ہے وہ اور دوسرے نمبر پہ جو سکولرشپ ہے وہ ہے جو پروفیسر آپ کو دیتا ہے اس کے لیے پاکستانی سٹورنٹس اپلائی کر سکتے ہیں جو تائیوان گورنمنٹ کی جو سکولرشپ ہے اس کے لیے پاکستانی سٹوڈنٹس اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ تائیوان کی امبیسی نہیں ہے اور پاکستان جو ہے تائیوان کو ایز ایک کنٹری جو ہے وہ تسلیم نہیں کرتا تو اس وجہ سے آپ یونیورسٹی کی سکولرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ تو چوتھا کوسٹن ہے یہ آپ کے پاس تو آپ لوگوں کو تائیوان یونیورسٹیز میں اپلائی کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی آئیٹس اور جی آر ای ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ کے پاس انگلیش پروفیشنسی لیٹر ہوگا تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں نمبر فیفت قویسٹن ہے جی تو پہلے تائیوان کی جو یونیورسٹیز تھی اس میں اپلیکیشن فیس بلکل بھی نہیں تھی لیکن اس کے بعد ایسا ہوا کہ بہت سے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ فضول میں ہی اپلائی کر دیتے تھے اور وہاں پر بعد میں جاتے نہیں تھے تو پھر تائیوان کی کچھ یونیورسٹیز ہیں چند ایک یونیورسٹیز ہیں جن کی اپلیکیشن فیس ہے باقی جو یونیورسٹیز ہیں ان کی ابھی بھی اپلیکیشن فیس نہیں ہے تو چاہیے جو آپ کے پاس تائیوان ہے اس کی جو سب سے اچھی یونیورسٹی ہے نیشنل تائیوان یونیورسٹی اس کی جو ہے وہ سکسٹی ڈالرز جو ہے اس کی فیس ہے وہ تقریباً دس ہزار کے قریب بنتی ہے تو بس اسی کی میں نے فیس دیکھی ہے اس کے علاوہ بھی کچھ یونیورسٹیز کی ہے تھوڑی تھوڑی فیس ہے لیکن زیادہ تر یونیورسٹیز کی اپلیکیشن فیس نہیں ہے اس کے بعد ہے جی sixth question ہاں جی تو تائیوان میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو بینک سٹیٹمنٹ کوئی بہت بڑی رقم کی بھی نہیں ہونی چاہیے جس آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہو ایک قسم کا اپنے سمجھلنے کے document ہی اپلوڈ کرنا ہے اس کی کوئی اتنی زیادہ خاص ضرورت نہیں ہے تو آپ کے پاس بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے تو آپ بینک سے جا کے سٹیٹمنٹ بنوا سکتے ہیں does HEC پاکستان recognizes تائیوان یونیورسٹیز جی تو جہاں تک بات کی جائے تائیوان یونیورسٹیز کی تو پاکستان میں HEC جو ہے وہ تائیوان کی یونیورسٹیز کو مانتی ہے جو آپ کے پاس یونیورسٹیز یونیسکو لسٹ کے اندر آ جاتی ہیں جو کہ question number 8 کے اندر لکھا ہو ہے تو وہ تمام جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی جو HEC ہے پاکستان کی وہ انہیں مانتی ہے تو how I can find یونیسکو لسٹ تو آپ کو گوگل پہ جا کے یونیسکو لکھیں گے تو وہاں پر آپ یونیورسٹی کا نیم انٹر کریں گے یا آپ country کا نیم انٹر کریں گے تو آپ کو لسٹ آجے گی کون کون سی جو یونیورسٹی ہے وہ اس لسٹ کے اندر آتی ہے اس کے بعد ہے جی there is no embassy in Taiwan how will apply for a visa ہنج یہ بہت important question ہے اور بہت سے student جو ہیں وہ اسی وجہ سے ڈر جاتے ہیں تو آپ کے لیے just یہ ایک step تھوڑا سا مشکل ہے یہ میں آپ کو اچھے طریقے سے explain کر دیتا ہوں تو آپ یہ والا جو step ہے اسے سمجھ لیں پاکستان کے اندر Taiwan کی جو embassy ہے وہ نہیں ہے reason یہ ہے کہ جس طرح پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں کشمیر کا مسئلہ چاہ رہے ہیں اسی طرح سے چائنہ اور Taiwan کا بھی اسی طرح کا مسئلہ ہے تو پاکستان کی کیونکہ چائنہ کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور چائنہ کے Taiwan کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو اس وجہ سے پاکستان جو ہے وہ Taiwan کو تسلیم نہیں کیا پاکستان ابھی تک اس لیے اگر آپ کا admission ہو جاتا ہے اور آپ کو scholarship جو ہے win کر جاتے ہیں وہاں سے تو پھر آپ نے apply carcer کرنے تو Taiwan نے ایک دو countries ایسے ہیں جنہیں اپنا ambassador بنایا ہوئے مطلب اگر آپ بات کریں ہانگ کانگ کی اور سعودی عرب کی تو آپ کو اپنے documents جو ہیں وہ ہانگ کانگ اور سعودی عرب میں بھیجنا بڑھتے ہیں اور اس میں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہماری اتنی important degrees ہیں ہمارے اتنی important documents ہیں اور ہم by post اسے بھیجیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا جو documents ہیں انہیں بڑی حفاظت کے ساتھ جو ہے وہ رکھتے ہیں اور اس کی پوری guarantee ہوتی ہے کہ وہ گم نہیں ہوتے documents تو آپ بالکل پریشان ہوئے بغیر اپنے documents بھیج سکتے ہیں سعودی عرب میں یا ہانگ کانگ میں تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ آپ ہانگ کانگ میں بھیجیں اس کے بعد آپ کے جب documents attest ہو کے آ جاتے ہیں اس کے بعد جب آپ کا ویزا آتا ہے تو ویزا آپ کا پاکستان کے اندر نہیں آتا آپ کو کسی ایک ایسے country کے اندر جانا پڑتا ہے move کرنا پڑتا ہے جہاں پر تائیوان کی embassy موجود ہے مطلب آپ کو ملیشیا آپ چلے جائیں یا بینکک آپ چلے جائیں یا آپ ہانگ کانگ ہی چلے جائیں یا آپ سعودی عرب ہی چلے جائیں تو وہاں پر جائیں گے آپ کو کوئی one week کا stay کرنا پڑے گا آپ وہاں کی embassy میں جائیں گے اور آپ وہاں پر embassy میں apply کریں گے ویزا کے لیے تو وہ university پر depend کرتا ہے کہ وہ کتنی جلدی آپ کا جو ویزا ہے وہ country میں بھیجتا ہے تو یہ آپ کو پہلے انہیں بتانا پڑتا ہے mail کے through یا جیسے بھی وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ میں نے فلان country سے ویزا ریسیب کرنے تو وہ آپ کو یہ تھوڑا سا کرنا پڑتا ہے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے اگلے question کی what is the value of a Taiwanese universities degree تو اگر تائیوان کی universities کی بات کی جائے تو تائیوان کی 15 universities ایسی ہیں جو top 800 کے اندر آتی ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ تائیوان کی جو universities کی degree کی value کیا ہوگی تو اگر آپ کے پاس تائیوان university کی degree ہے تو آپ کسی بھی یورپ country کے اندر آپ کو easily next degree کے لیے جو ہے وہ scholarship مل سکتی ہے کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے how good is ranking Taiwan universities are وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کی ranking کتنی اچھی ہے اگر ان کی بات کی جائے national Taiwan universities کی تو وہ worldwide 66 نمبر پہ آ رہی ہے کسی طرح سے تائیوان کی کافی زیادہ جو universities ہیں وہ top 500 کے اندر بھی آ رہی ہیں اور اگر پل ملاک اگر بات کی جائے تو total جو ہیں تائیوان کی پندرہ یونیورسٹی جو ہیں وہ 800 کے اندر آ رہی ہیں رینکنگ میں اور یہ بہت اچھی رینکنگ ہے یونیورسٹی کی how good in ranking Taiwan یہ question آپ کا repeat ہو گئے which type of scholarship are available in Taiwan تو یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تائیوان کے اندر دو تین طرح کی scholarship ہوتی ہے ایک وہ scholarship جو کہ professor خود دیتا ہے ایک یونیورسٹی کی scholarship ہوتی ہے اور ایک جو scholarship ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو تائیوان گورنمنٹ دیتی ہے تو آپ تائیوان گورنمنٹ کے لیے پاکستانی students جو ہیں وہ apply نہیں کر سکتے آپ یونیورسٹی کی scholarship ہے اس پہ apply کر سکتے ہیں اور وہ بھی بڑی اچھی جو amount ہوتی ہے اس کی scholarship کی which type of scholarship are available in Taiwan یہ question ہو گیا ہے 13 question ہے are the scholarships are fully funded جی تو scholarship جو ہیں وہ fully funded ہوتی ہیں جو تائیوان یونیورسٹی آپ کو scholarship دے رہی ہیں وہ fully funded دے رہی ہیں اور ہر یونیورسٹی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ہم اتنی اتنی scholarship دیتے ہیں undergraduate کو اتنی دیتے ہیں master's کو اتنی دیتے ہیں phd والوں کو اتنی دیتے ہیں تو آپ کو وہاں سے read کرنا پڑے گا what is the most prolonged award period of each kind of scholarship ہاں جی تو یہاں پر اگر بات کی جائے scholarship period کی بات کی جائے تو تائیوان کے اندر جو ہیں وہ دو دفعہ ڈمیشن ہوتے ہیں ایک دفعہ جو ہیں وہ march intake ہوتا ہے ایک دفعہ سپٹمبر intake ہوتا ہے اور یہاں پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جو universities کی deadline ہیں وہ کافی لیٹ آتی ہیں مطلب let's suppose اگر آپ نے چائنا کے لیے apply کیا ہے آپ چائنا میں apply کرتے ہیں 30 March اور 15 April تک ان کی last date ہوتی ہیں اس کے بعد آپ کو 3-4 ماہ wait کرنا پڑتا ہے سپٹمبر تک یا August تک آپ کو پتا چل جاتا ہے یہ آپ کا ڈمیشن ہوا ہے یا نہیں ہوا تو جو تائیوان کی universities ہیں ان کی جو last date ہوتی ہے وہ پندرہ اکتوبر کئیوں کی جو ہے وہ یکم نومبر تو فرسٹ نومبر یہاں تک ان کی جو ہیں وہ last date ہوتی ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت اچھی opportunity ہوتی ہے کہ آپ لوگ ادھر apply کر دیں اگر آپ کا چائنا میں ڈمیشن نہیں ہوا تو آپ ادھر apply کر دیں اور اگر آپ ویسے بھی آپ ادھر apply کیا کریں کیونکہ تائیوان کی جو universities ہیں یہ تائیوان کی scholarship ہے وہ کافی اچھی ہے how much is the step in ہا جی اگر step in کی بات کی جائے تو میں نے کافی زیادہ universities جو ہیں ان کا دیکھا اگر تو تائیوان کے روپیز میں بات کی جائے تو ان کا ہے new Taiwan dollar تو اس میں اگر بات کی جائے تو وہ کچھ universities جو ہیں وہ undergraduate جو ہیں انہیں بیس ہزار سے لے کے وہ اپنے مطلب new Taiwan dollar جو ہے اس میں بیس ہزار سے لے کے چالیس ہزار کے درمیان میں ان کی scholarship ہوتی ہے جو پی اچ ڈی ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ تین ہزار کے قریب ہوتی ہے کئی universities کی اس سے بھی زیادہ ہیں تو اگر یہ آپ نیٹ پہ یا گوگل پہ سرچ کے رہے سے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ تقریبا جو ہے وہ ایک لاکھ ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار کے قریب قریب جو ہے وہ سٹیپنٹ وہاں پر آپ کو مل جاتا ہے اور یہ فیس سے الگ ہے فیس آپ کی بالکل فری ہوگی جو آپ کی ٹویشن فیس ہے وہاں پر how much living expenses are required for a month تو آپ کو ایک منت کے لیے کتنے جو ہیں وہ پیسے چاہیے وہاں پر تو یہ آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ living expenses جو ہیں آپ کے وہ تقریبا جو ہے وہ یو ایس ڈالر میں اگر بات کی جائے تو یہ آپ گوگل سے دیکھ سکتے ہیں ایک سو اسی یو ایس ڈالر سے لے کے ٹو سیونٹی پر منت مطلب یہ ہے اور اگر آپ نے اون کیمپس یونیورسٹی کے اندر آپ نے رہنا ہے تو پھر آپ کے جو ہیں وہ اگر آپ نے صرف رہنے کا خرچہ دیکھنا ہے اگر وہاں پر مطلب کھانے پینے کا نکال کے صرف رہنے کا خرچہ دیکھنا ہے تو یونیورسٹی کے اندر اگر آپ رہیں گے وہاں پر تو تیس ڈالر سے لے کے دو سو پر منت ہے اور اگر آپ اوف کیمپس رہیں گے یونیورسٹی سے بائی رہیں گے تو یہ کافی زیادہ مہنگا پڑ جاتا ہے یہ ٹو ہنڈرڈ ڈالر سے لے کے سکس ہنڈرڈ پر منت ہے تو زیادہ بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ یونیورسٹی کے اندر ہی رہیں ٹھیک ہے اور اور جہاں تک بات ہے سٹیپ انڈ کی تو سٹیپ انڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ ایزیلی وہاں پر عیشی کر سکتے ہیں ایزیلی جو ہے آپ اپنا گھر میں بھی جو ہے وہ پیسے بھیج سکتے ہیں تو آپ ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ کلکولیٹ کر کے دیکھ لیجئے کہ ایک دفعہ کہ کتنے پیسے وہاں پر بنتے ہیں اور کتنا وہاں پر خرچہ ہو جاتا آپ کو خود ہی سمجھ آ جائے گی یہ بہت امپورٹنٹ تو تائیوان کے اندر جو ہے وہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ایزیلی جو ہے پار ٹائم ورک کر سکتے ہیں چائنہ کے اندر یہ سہولک نہیں ہے چائنہ والے جو ہیں وہ پار ٹائم ورک نہیں کرنے دیتے وہاں پر ان لیگل ہے اگر آپ پار ٹائم ورک کریں گے لیکن تائیوان کے اندر یہ لیگل ہے لیکن آپ کو ورک پرمنٹ بنانا پڑتا ہے اگر آپ کے پاس ورک پرمنٹ ہے تو آپ easily جو ہے وہ وہاں پر جو ہے وہ part time کام کر سکتے ہیں آپ کو کوئی بندہ نہیں روکے گا لیکن اگر آپ کے پاس work permit نہیں ہے تو پھر آپ illegal وہاں پر کام کریں گے تو ایسا آپ نے نہیں کرنا تو بہتر ہے کہ آپ وہاں پر work permit لے لیجیے گا تو بہتر ہے کہ آپ وہاں سے work permit لے لیجیے گا تو یہ تمام جو questions تھے یہ میں نے آپ کو یہاں پر clear کر دی ہیں تو یہ تمام جو questions تھے یہ میں نے آپ کو clear کر دی ہیں اگر آپ کو ابھی بھی کسی question میں کوئی problem ہے یا آپ کا کوئی اور question ہے تو آپ comment میں ضرور پوچھ سکتے ہیں تو students میں آپ کو description میں link دے دوں گا وہاں پر آپ کو Taiwan میں جتنی بھی universities ہیں ان کی deadline کے بارے میں بتا دیا جائے گا تو آپ description میں جا کے وہ link دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اوپر screen پہ i button پہ بھی وہ link show ہو رہا ہوگا تو آپ وہاں پر بھی جو ہے وہ click کر کے جو ہے ان universities کی deadline دیکھ سکتے ہیں کہ Taiwan کے اندر کون کون سی universities ہیں اور ان کی scholarship کی deadline کیا ہے thank you اور channel کو ضرور subscribe کر دیجئے گا تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اللہ حافظ